آج ہم روانہ ہو رہے ہیں الحمدللہ عزوجل نجف اکدس کے لیے مولا علی کے دربار کی حاضری کے لیے مولا علی شہرِ خدا کرماللہ تعالی وجل کریم کی بارگاہ کی حاضری کے لیے ہم بغدادِ معللہ سے نجفِ اشرف کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور سبحان اللہ آقا فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہوں یا ربِ کریم یا رحم و رحمین ہم ایک ایسے مقام پر حاضر ہیں جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ تیرے پیارے خلید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مقام پر ولادت ہوئی ہے یا ربِ کریم اس نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کی گناہوں کو معاف کریں امین ہماری بے حصہ مغفرت کرتے ہیں حضرت سیدن ابراہیم خلید اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کے فیضان سب کو مالا مال فرماتے ہیں یا اللہ پا جنہوں نے بھی دعاوں کے لیے کہا ہے کہلوایا ہے اس مبارک مقام کا واسطہ تم سب کی نیک و جائز دعاوں کو رحمت کی نظر یا اللہ ہوں اس حقم اللہ کے دیارے نبی حضرت عیوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں اللہ تبارک وزاللہ اپنے نبیوں کے صدقے میں این مقدس حسکیوں کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے اے اللہ ہم پر رحمت فرمائے ہماری مغفرت فرمائے ہماری دعائیں قبول فرمائے ہمارے امیر اہل سنت و علماء اہل سنت کے عمر دراز فرمائے سب کا سایہ ہمارے سروں پر خائم و دائم فرمائے حضرت دلکفل علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت دلکفل علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں قرآن مجید میں سورہ انبیاء اور سورہ سود میں آپ کا ذکر موجود ہے اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایوبر علیہ السلام کے صاحب زادے ہیں آپ عمر بھر شام کے علاقے میں ہی رہے اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں کو پہنچاتے رہے پچھتر سال کی عمر میں آپ دنیا سے رخشت ہوئے محتاج لوگوں کی کفالت کی وجہ سے آپ کا نام ذلکفل کہا جاتا ہے یعنی کفالت کرنے والا سبحان اللہ ایک ایسا مقام بھی یہاں پر ہے جہاں حضرت دلکفل علیہ السلام کے صحابہ یعنی ان کے ساتھ جو ان پر ایمان لانے والے لوگ تھے ان کے بھی مزارات ہیں اور پھر ایک مقام کے بارے بتایا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا مقام ہے یا اللہ پاک تیری حبیب کا واسطہ دے دیں خضر علیہ السلام کی سچی محبت اور ان کی سچی توجہ کا ہمیں حصہ تا فرما دیں حصہ تا فرما دیں حصہ تا فرما دیں یا رب کریم خضر علیہ السلام کا واسطہ ہمارے باباک کی مقشش کر ساری امت کی مقفیت فرما دیں حضرت بیسم تمہار قدیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ وہاں سے فارغ ہو کر مولا علی شیر خدا کے دربار میں جائیں گے ویسے تو یہ مولا علی کی خادم ہیں مولا علی کی خدمت کی انہوں نے سبحان اللہ ان کی آزاد کردہ غلام ہے دربار کو دیکھو جب غلام ہو کہی علا میں آسا غالم گیا یا بات اللہم اگفر وارحم وانتا خیر راحمی اللہم اگفر لزنبی ووصیلی فیداری وبارک لفیرس کی اللہم اہدین السراط المستقیم سراط والذین انعمت علیہم غیر المغضوبی علیہم وطالل اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ پھر چلتے ہیں مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں یا علی مرتضہ مولا علی مشکش کو شاہ جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی ہے یہ قول مول صفا مولا علی مشکل کو شاہ علی المرتضہ مالا علی مشکل کو شاہ آپ ہیں شیر خودہ خولہ علی مشکل کو شاہ یا علی المرتضہ مالا علی مشکل کو شاہ آپ ہیں شیر خودہ خودہ علی مشکل کو شاہ سر بھی خماک بھی نم شرم سے پانی پانی کیا کرو نظر نہیں کچھ بھی گناہ موالا علی مشکل کو شاہ موالا علی کی بارگاہ ہی رب پڑنا یہاں نہیں پڑ